تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس کو موت دی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ برادران اسلام اب یہ شکر کرنے کے بعد اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ امامِ عالی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا وہ مکہ شریف آگئے ہیں ہمیں خطوط لکھ کر کے امامِ عالی مقام کو بلانا چاہیے برادران اسلام اب امامِ عالی مقام کے لیے خطوط لکھے گئے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ جلدی آجائیے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے گا برادران اسلام اب آئیے پہلا خط عبداللہ بن صبح حمدانی کے حوالے سے امامِ عالی مقام کے پاس آیا دوسرا خط عبداللہ ابنِ دال کے ہاتھوں امامِ عالی مقام کے پاس آیا اور اس کے بعد ہزاروں خطوط آنا شروع ہو گئے آپ آجائیے پھر خاص خاص لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے آپ آجائیے ہم آپ کی بیعت کریں گے برادران اسلام اب امامِ عالی مقام نے سب کو جمع کیا اپنے سارے رفاقہ کہا دیکھو اس طرح سے کوفے سے خطوط آ رہے ہیں ہمیں کوفے جانا پڑے گا لیکن پہلے میں اپنے چچہزاد بھائی حضرتِ مسلم ابنِ عقیل رضی اللہ تعالی محمہ کو کوفے بھیجوں گا اگر انہوں نے لکھا کہ حالات درست ہیں تو اس کے بعد ہم سب کو کوفے جانا ہوگا اگر انہوں نے لکھ دیا کہ حالات درست نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ کوفے نہیں جائیں گے برادران اسلام یہاں پر تمام رفاقہ کے سامنے آپ نے اپنی بات کو پیش کر دیا اب یہاں پر میں نے سوانہِ کربلا میں حضرتِ مفتی سید نعیم و دین مرادبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سب جانتے ہیں عالی حضرت کا جو ترجمہ کنزل ایمان ہے اس کا حاشیہ اس پر حاشیہ جو لکھا وہ علامہ سید مفتی نعیم و دین مرادبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا آپ فرماتے ہیں اپنے اس پیرگراف میں سوانہِ کربلا کے آپ فرماتے ہیں کہ امامِ عالی مقام کا کوفے جانا کربلا جانا ضروری ہو چکا تھا کیوں اس لیے کہ امامِ عالی مقام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ کوفے والے بروزِ قیامت اگر میں نہیں جاتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہے مولا ہم تو حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے یہی نہیں آئے تو مجبور ہو کر ہم کو یزید کی بیعت کرنا پڑی اے اللہ ہم اس میں کو سروار نہیں ہیں بلکہ حسین اس میں کو سروار ہیں تو امامِ عالی مقام کے پاس کیا بات رہتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بیان کرتے اور اگر کوفیوں نے بے اہدی اور بے وفائی کی اس لیے امامِ عازم اس لیے حضرتِ امامِ عالی مقام رحمت اللہ تعالیٰ نے امام مسلم کو بیجا اگر بے وفائی کرتے ہیں تو ساری بات سامنے آ جائے گی برادرانِ اسلام اب آئیے امامِ عالی مقام نے حضرتِ مسلم ابن اپیل سے کہا آپ جائیے اور وہاں کی حالات دیکھئے اور پھر مجھے آپ خطوط لکھئے گا تحریر فرمائیے گا کہ میں آؤں یا نہ آؤں برادرانِ اسلام اب مسلم ابن اپیل جب مجب مکہ شریف سے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے اور بھی تھے ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیب یہ دونوں شہزادوں کو لے کر آپ نکلے کوفے پہنچے مختار بن عوید کے گھر آپ نے قیام کیا کوفے کے لوگوں میں بڑا جوش و قروش پیدا ہو گیا جوش و قروش انتہائی ترجے کمال اروج پر پہنچ چکا تھا کہ کوفی آتے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پہلے دن بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کی اور اس طرح ایک ہفتے میں چالیس ہزار کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی برادرانِ اسلام اب امام مسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خط لکھ دیا امامِ عالی مقام کے نام کہ ہاں یہاں پر ہالا بہت سازگار ہیں یہ سب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ فوراں تشریف لائیے برادرانِ اسلام اب یہ قط امامِ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اب دوسری طرف کیا ہوا نومان بن مشیر یہ صحابی رسول تھے اور یہ کنفے کے گورنر تھے نومان بن مشیر نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کنفے والو تم کیا کرتے ہو جب یزید یہ بات سنے گا تو وہ بگڑ جائے گا اور وہ قتل و غارتگری کی نوبت تک پہنچ جائے گا برادرانِ اسلام مقر لوگ تھے کہ حضرتِ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے برادرانِ اسلام جس وقت نومان بن مشیر نے تقریر کی تو وہاں پر عبداللہ بن مسلم حضرمی بھی تھا اس نے کہا آپ کمزور کیوں پڑھتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ یہ حضرتِ مسلم کی بیعت نہیں کرے وانا بہت خون خرابہ ہوگا چنانچہ عمار بن اقبا اور عمر بن سعید نے بھی یزید کو خط لکھ دیا کہ جو کوفے کے گورنر ہیں نومان بن مشیر یہ بہت کمزور ہیں ان کی جگہ کسی طاقتور آدمی کو بھیجا جائے یہاں تو چالیس ہزار کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام علی وقام کی بیعت کر لی ہے ایک عجیب و غریب منظر ہو گیا اب آئیے جب یزید کے پاس یہ بات پہنچی تو یزید نے سارے لوگوں کو جمع کیا جو جو اس کی مشاورت میں تھے سب کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد یزید نے کہا بولو کیا کرنا چاہیے ایک شخص نے کہا امیر المومنین ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ اس نے کہا ایسا کیجئے کہ کسی کڑے اور سخت شخص کو آپ کوفے کا گورنر بنا کر کے پھیجئے اب یزید نے مشورہ کیا کس کو بھیجنا چاہیے تو تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں ابن زیاد کو کہ جو بسرا یا تائف کا گورنر ہے اسے وہاں سے ہٹا کر کوفے بھیجنا چاہیے اور اسے پیغام دے دیا جائے اس کے ہاتھوں میں کھولی چھٹی دے دی جائے وہ جو چاہے کرے مکمل اختیارات کے ساتھ اسے پھیجا جائے درادران اسلام آئیے اب ابن زیاد بسرا کا گورنر اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو مقرر کرتا ہے اور خود جو ہے خود کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہے ہوشیاری اس نے کیا کی کہ سارے کوفیوں کی نظر ہجازی راستے پر تھے وہ جانتے تھے امامِ عالی مقام جب مکہ سے آئیں گے تو اسی راستے سے آئیں گے اب اس نے ہوشیاری کیا کی اس نے ہجازی راستے کو اختیار کیا اور بلکل ویسا ہی لباس پین لیا جیسا امامِ عالی مقام پینا کرتے تھے اب یہ لباس پیننے کے بعد اس نے پندرہ پیس آدمیوں کو اس حادے لباس میں لیا اور اپنے ساتھ اس وقت یہ کوفے میں داخل ہوا لوگ خوش ہو گئے لوگ یہ سمجھے رات کا وقت تھا لوگ یہ سمجھے کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں لوگ آپ کے پیچھے جوگ پر جوگ چلنے لگ گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چاروں طرف سے جو ہے لوگوں نے ابن زیاد کو کھیب دیا برادرانے اسلام لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہیں اس وجہ سے قوم پیچھے پیچھے جا رہی تھی اب قوم میں سے ایک شخص نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد کہا لوگوں یہ ابن رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو ابن مرجانہ ہے یہ تو ابن زیاد ہے جو فلان علاقے کا گورنر ہے اور یہاں پر آیا ہے یزید نے اس کو لگتا ہے گورنر بنا کے یہاں پر بھیجا ہے برادرانے اسلام اب ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داپل ہوا صبح ہونے کے بعد سارے قبیلوں کے سرداروں کو طلب کیا طلب کرنے کے بعد کہا دیکھو جو تم لوگ کر رہے ہو یہ بہت غلط کام ہے یدید اس سے بگڑ جائے گا اس نے مجھے کوفا کا گورنر بنا کے بھیجا اب تم ایسا کرو کہ امام مسلم کی بیعت کو توڑ دو جو شخص بھی نہیں توڑے گا اسے بیچ چورائے پر لٹکا دیا جائے گا برادرانے اسلام اب ابن زیاد نے جب تخریر کی تو لوگ ڈر گئے لوگ ڈر گئے حضرتی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں مختار کے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ مختار کے گھر سے نکلنے کے بعد امہ حانی بن اروہ کے گھر آ گئے یہ حانی بن اروہ یہ محبی اہلے بیعت تھے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر پناہ دی ایک جگہ انہوں نے ایک کمرے میں ایک کمرہ خاص طور پر دے دیا جو خوفیہ تھا کہ آپ یہاں پر رہے اب ابن زیاد نے جب تخریر کی اور لوگ ڈر گئے جس وقت لوگ سہم گئے تو اب ابن زیاد نے تلاش کرنا شروع کیا کہ مسلم ابن عقیل کس کے وہاں ہیں تو کسی نے کہا جب وہ آئے تھے تو مختار کے گھر میں تھے چنانچہ مختار کے گھر کی تلاشی لی گئی مگر حضرت مسلم ابن عقیل نہیں ملے اب کیا کیا جائے تو اب ابن زیاد بڑا ہوشیار تھا اس نے ایک جاسوس بلایا شامی کہ جس کا نام معقل تھا اس کو بلایا کہا میں تجھے تین ہزار درم دوں گا اگر تُو نے پتا لگا لیا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں برادران اسلام اب یہ معقل جاسوس اس نے تین ہزار درم لیے اور تین ہزار درم لینے کے بعد یہ ایک مسجد میں داخل ہو گیا دیکھا تمام لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے مگر حضرت مسلم ابن عو سجار یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے یہ سمجھ گیا کہ یہی محبہ اہل بیت ہے یہ معقل جاسوس ان کے پاس آیا آن کر کے کہنے لگا کہ میں محبہ اہل بیت ہوں فلانے شہر سے میں شام سے آیا ہوں میں حضرت امام مسلم سے ملنا چاہتا ہوں تو حضرت مسلم بن عو سجار نے کہا اتنے لوگ مسجد سے گئے ان سے تُو نے یہ بات نہیں کہی کہ نہیں آپ لگتا ہے کہ محبہ اہل بیت ہے آپ کے چہرے پر جو نور دکھائی دے رہا ہے یہ رسول کے چہانے والوں کے چہرے پر ہی ہوتا ہے مجھے آپ لگتا ہے کہ محبہ اہل بیت ہے مسلم بن عو سجار اس کی باتوں میں آگئے کہ کس لیے آئے گا کہ تین ہزار درم دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کی اس بیر سرو سامان